تو جن کے گھر میں نکیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ نکیٹیو انرجی آ جاتی گھر میں کیسے آتی ہے اور پوزیٹیو انرجی ختم ہو جاتی تو کارن کیا ہوتا ہے کئی بابا لوگ کہتے ہیں کہ ایک لوٹا میں دو لاؤں میں ڈال لینا دو سکر کے دایاں ڈال لینا گیارہ سر پہ اتارا کرنا ساتوہ اتارا کرنا اور پھر ایک الٹا کر دینا وہ لیک کیلک اور ات کیلک لوگ لوگ اور ان لوگ یہ کوئی پدتی نہیں ہے تالہ لگانے کا کیا مطلب گھر میں تالہ کا مطلب ہوتا ہے تالہ لگا دیا اب کوئی چور نہیں جا پائیں گے بگر توڑے ہوئے لاؤ کر دیا پھر ان لوگ کر دیا نہیں کھول دیا تو کیا گھر کی سرکچہ رہی نہیں رہی تو جو الٹی انرجی اپ لیتے ہیں جو جلد اُسارتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بہت تنتر نہیں ہے یا میں کچھ سادقوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو پندوگر سکا کے دروار سے کچھ انسرن کرنا چاہتے ہیں اور جن سیوہ کرنے کی اکچھا رکھتے ہیں تو اپستے دروار میں بھکت لوگ بھی دھیان کر رہے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی دھیان دیں تو اہدی کسی پر بھوت پریت بادہ بھی ہے اور آپ مندر بھی نہیں جانتے تو پانچ لونگوں کو اُسار کے اس کے ہاتھ میں بندوا دیجئے اس کی بادہ میں سانتی ہو جائے گی نیبو کاٹ کر کے اس کے سر پر سر اُسار دیجئے اور جب انہیں دو بھونٹ اپ کا دیجئے اس میں جو بھی پریت بھوت بادہ ہوگی ختم ہو جائے گی ختم نہیں ہو جائے گی سانتی ہو جائے گی سانتی بولیں گے اس کو اور آج میں سوچتا ہے کہ جبابہ تو بہت اچھے ہیں اتنی دور بیٹھ کر کے نیبو سر پر رکھوایا کٹھوا کے دو بھونٹ اپنی چھوڑا ملاب گیا نہیں یہ سبھی صادق میں ہجاروں صادق تیار کر دوں گا ایسے تو نیبو اُسارنا یا نارگل اُسار کے جلسار کے اکان ڈالنا یہ ایک بھی ہے یہ دیبتہوں کے لیے پریت بادہوں کے لیے نکیٹیو انرجی کے لیے یہ حرن کرنے کی ایک سب سے بڑا اپائے ہوتا ہے لاؤنگ اُسارنا لاؤنگوں کو ہاتھ میں باندھ دینا یا دو کھلا دینا یا نیبو کو سر پر رکھ کر کے کٹھوا کے نیچے جبین میں دو بھونٹ ٹپکا دینا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نکیٹیو انرجی کو بلی دے دی ہے ناریال توڑ دیا بلی دینا نیبو کاڑنا بلی دینا کمیڑا کاڑنا بلی دینا یہ بلی بزان میں آتا ہے تو جو نکیٹیو انرجی ہوتی جو بلی چاہتی ہیں تو آپ لوگ سوچتے ہیں ارہے پھلانے بابا جی نے مجھے جھار دیا پانچ سو روپے لیے اور دیکھو بابا جی نے وہی سے مجھے لاب دیا وہ استھائی لاب نہیں ہے وہ آستھائی لاب ہے جیسے بکھار چڑھا ہو اور تھنڈے پانی کا آپ لیپن کر دیں سر پہ پہل پہ مالس کر دیں تو سریک کی ٹمپری جی جو گرمی ہے وہ اتر جاتی ہے ایسے ہی بھوت بادہ کسی کو ہے تو ایک لوٹاپ جل لے کے سر پہ اُسار کے ایک کونے میں ڈال دیں لاب مل جائے گا سربت میں سکر کے دائیں ڈال کے اُسارہ دے دیں تو جو پتر دیتا ہوں گے سانتی پا جائیں گے اس میں کوئی منتر نہیں ہے اڈال اور سادہ لوگ یہ پترتی سیکھ لیں اور آر نیبو تو نیبو کو کاٹنا ہے اینی کی بلی دینا اینی کسی پہ کوئی نکیٹیو نردی ہے اور چھوٹی نردی ہے اور جان مان لینے والی آتما ہے تو وہ نیبو کاٹنے سے سیوکار ہو جاتی ہے اس کو بلی پرابت ہو جاتی ہے اور بلی گول میں نہیں کاٹ جاتی ہے بلی آڑی کاٹ جاتی ہے کھڑے میں تو یہ چھوٹے موٹے تاندر تو میں ایسی بناتیتا ہوں کسی کو پیسے دینے کی ضرورتی نہیں ہے کسی سے اتارہ کرانے کی ضرورتی نہیں ہے اثر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں یہ سب بے بکو بنانے کی پدرتی ہے کہ بھوٹ اٹ گیا آپ اثر رہ گیا یہ ایک ایک ایکٹنگ ہے آج کے نائے کچھ جان جا رہا ہوں کی جھاڑ بھو کرنے والوں کی نوٹنگی کرنے والوں کی ایک قریہ ہو گئی کہ ہم بھوٹ تو ٹھیک کر نہیں پا رہے ہیں تو کیا کہنا ہے بھوٹ اٹ گیا لیکن چھے مہینے تک اثر رہے گا آپ سب ہی لکھ پڑے لکھے ہیں بخار اتر جائے دبا کھانے کے بعد شریر میں کمجوری محسوس ہوتی ہے اچھا موہ نہیں لگتا ہے تو آپ نمک کھاتے ہیں چٹنی لیتے ہیں یا کھٹائی لیتے ہیں موکو اچھے کھنے کے لیے سواد بدنے کے لیے پیڑا کھاتے ہیں لیکن گھنٹے دو گھنٹے میں آپ کو اچھا فیل کرنے لگتے ہیں لیکن کوئی چیز صریفت ہٹ گئی تو پھر کوئی اثر نام کی تھی نہیں ہے بھوکو بنانے کے بعد کئی لوگ کتم سنگہار کر دیا بولے کیا بولے اوم نمس شبا یا اوم مہا کانی دے بہی نمہ یا مہا چندکائی دے بہی نمہ اور بولے بیلنس ٹھیک یہ کوئی پدتی نہیں ہے اس کے لیے جب تک منتر یا بدیوت روح سے کوئی پدتی کا اپیوگ نہ کیا جائے اپنے عشت کے نام سے آپ بیسے بھی بول دو گئے تو لاب مل جائے گا تو نیبو اتارنا نیبو اکاڑنا لاؤنگ ہاتھ میں باندھنا لاؤنگ کھلانا یہ چھوٹی چھوٹی انرجی والی سکتی ہیں ہوتی ہیں ان کو سانت کرنے کی بیدی ہے سمادھان نہیں ہے اس سے لاب نہیں ملتا ہے لاب تو تب ہی ملے گا تب اس کو بیدیوت روح سے بندن کیا جائے گا بیدیوت روح سے اس کو گلنٹی کی جائے گی بیدیوت اس کی قریہ کو چھڑ کیا جائے گا لیکن سنگار کوئی بھی دنیا کا ویکتی کوئی بھی تانترک کوئی بھی سادت کسی سکتی کو مقت نہیں کر سکتی یہ ساستر کہتے ہیں پرماتما کا بیدان ہے پرماتما کا سسٹم ہے پرماتما کا مندل ہے انہوں نے نرمان کیا ہے اس بید کو کوئی مائی کلال اسپرتوی پر بگرپور آئیو کو کسی کو مقت نہیں کر سکتا جس کی جتنی آئیو ہیں جتنا جس کا سمائے ہے اتنے سمائے تک وہ آئیو اپنی پوری کرے گا یادی نہیں کر پایا الف درگتنا میں مرتیو ہوتی ہے تو وہ پریت اونی میں نہیں سیطان اونی میں چلا جاتا ہے تو یہ جہاں رکھیے کسی کی کوئی جارپوک ہوتی ہے تو پریت وعدہ ہٹنے پر کوئی بھی شریر میں کسٹ نہیں رہتا ہے شریر بلکل اپنے آپ کو سیتل تھنڈا کھالی محسوس سیفر کرتا ہے گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے میں بوڈی نورمل ہو جاتی ہے مہینوں میں اثر نہیں جاتا اس کا لوگ کہتے ہیں مہینے میں اثر جاتا ہے اچھا مہینے تک اثر رہے گا اثر نام بھی پوجہ کرالو اثر نام بھی بھبوتی کرالو ایک نمن کی گریہ پوری کرلو ایک نرول بابا چلیتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں بہت سمائے پہلے وہ ہر بیٹیوں کہتے ہیں پرت کھولو پیسے آ جائے گا آپ لوگ پڑھے لکھے ہو پرت کھولو گے پیسے چلا جائے گا آئے گا نہیں کیونکہ کماؤ گے رکھو گے اس میں سے خرط کرو گے چلا جائے گا اس کے لئے محنت کیجئے سنگس کیجئے آنے بڑھئے کرمی ہوگی بنیے دھنا جائے گا جو میں گریہ دیتا ہوں لیکن پرت کھول کے بھگوان کو دکھانے کے مندل کو دکھانے سے یا کسی بابا کو دکھانے سے وہ پرت نہیں بڑھ جائے گا میں کسی سنت کی یا گروہ کی کھڑنا نہیں کر رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں سماؤ سا کھانے سے بھوٹ نہیں بھگ جائیں گے ایک لوٹا چلو سارنے سے پیچھے ڈالنے سے بھوٹ نہیں بھگ جائیں گے نیبوں کاٹنے سے بھوٹ نہیں بھگ جائیں گے یہ ایک مات ٹوٹکا ہے جیسے ہمارے یہاں بندل کھنڈ میں ہماری ماتاں جانتی ہیں اور ہمارے بھائی لوگ بھی جانتے ہوں گے میری بات سنو پا رہا ہوں گے کہ کسی کو پہلے گیوری ہو جاتی تھی آنکھ میں ایک پھڑی ہو جاتی تھی پھنسی تو ایک پانچ کنکر لیتے تھے اور سار کے کسی گھر پر پھیک دیتے تھے یا پھر انگلی کیسے سے گھستے تھے گلم گلم لگا لیتے تھے پھٹ جاتی تھی لوگ کہتے تھے دیکھو میں نے ٹوٹکا کیا اور ہماری گوری ٹھیک ہو گئی ایسا ہوتا ہے گوہ میں کی نہیں جو گاؤں کے لوگوں ہیں جی جانتے ہوں گے میری بات سمجھ پا رہا ہوں گے بیسلس کا ماتا ہے تو جانتے ہوں گے جب گیوری ہوتی تو انگلی گھستے گی یا پانچ کنکر اٹھائیں گی اور اس پر دوساری کو کسی گھر پر پھیک دیں گی ٹوٹکا کر دیں گی کسی کو چھاجن ہو گیا تو پیر سے انگوٹے سے کوئی پتھر اٹھائیں گی کبھا سے ایڈپم سے گھر تک لے آئیں گے اس کو کچھ نہیں گی گھسیں گی اور لگائیں گی گیوری ٹھیک ہو جائے گی اور چھاجن نکوتہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے میرا آپ سے کہنے کا مطلب ہے سرین میں کوئی بھی بادہ ہو دوا کھانے پر تتکا لاب ہو جاتا ہے اور گھنٹے دو گھنٹے میں سرین نورمل ہو جاتا ہے اور جس کا سرین نورمل نہ ہو بار بار اس میں سرین میں کوئی شکتی پرمیس کرے کشت پہنچا ہے سرین ٹوٹے ہاتھ پہ ٹوٹے سمجھ لو اس کی اوپر بادہ ہے ختم نہیں ہوئی ہے لیکن آج کل دماغ لگایا جان خوک کرنے والے نورتنگ کی باجوں نے کہ ہم لوگوں کو کیسے تھکیں تو بولے صاحب اثر ہے اثر بھوٹ تو ہٹ گیا پریت ہٹ گئے پتروں کا سنگار ہو گیا پتروں کو جلا دیا گیا پتروں کو بھسم کر دیا گیا لیکن دورہ آ گیا وہاں پھر مٹ لکھنا چلو گیا بولے کوئی بار نہیں وہ جندہ ہو گیا وہ بھسم کیا تھا سنگار کیا تھا وہ پورا سنگار نہیں ہو پایا آدھا جل پایا آدھ کو چلا پتر رہ گیا ہے بتاؤ یہ دماغ کی بات نہیں ہے تو کیا ہے یہ دماغ کی اوپر جائے کہ صاحب دورہ کھیلنے لگا کوئی تو صاحب بولے آدھ کو چلا رہ گیا وہ نے جلایا تو تھا سنگار کیا اور جب بیلنس کے لئے آدھ اس کیا تو بیلنس نہ ہو گا رکے وہ آدھا جلا آدھا نہیں جلا اس لیے آ گیا دوسری بارے میں سنگار ہو گیا جب دوسری بارے سنگار کیا تو پھر دھولہ کھیلنے لگی وہ بیٹیا ماتا بھین بھائی تمہارے ایسا ہے اس کا سنگار کو کر رہے ہیں وہ مایہ بھی ہے اس لیے اس کا سنگار نہیں ہو رہا ہے تو آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں کربت پراتھنا آپ لوگوں سے نیادی کسی کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو نکلتا نہیں ہے کسی کو جلا دیا جائے ابھی تک مایہ ایسا دیکھا گیا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہو اس کو سنگار کر دیا گیا ہو سنسکار کر دیا گیا ہو اس کی راہ ڈال دی گئی ہو کسی تیر تصال پر اور سراد کرم میں اس کے تریودہ سی کر دی گئی ہو میں نے تو آگتا نہیں دیکھا کہ وہ آدمی نکل کے باپس آ جائے کہ دوسری صاحب ابھی تو ہم مرے نہیں ہیں ہم باپس آگئے نکلیں جنگا میں سے جب وہ آدمی نہیں آتا سنگار ہونے کے بعد جس کا سنسکار ہو گیا تو بھوت کیسے آ سکتا میں پڑھا لکھا ہوں بے وکوب نہیں ہوں آپ لوگ بھی میرے جو میرے بھتے ہیں اور جو مجھے انسل کر رہے ہیں یا جو صادق بننا چاہتے ہیں دروار چلاتے ہیں تو وہ دھیان دیجئے گا سنگار ہونے کے بعد کوئی بھی سکتی باپس نہیں آتی ہے کہ سنسار میں سنگار کرنے کی بدھا کسی بھی مانا جاتی کے پاس یہ بدھا نہیں ہے کہ کسی سکتی کو بھسم کر دو اور پھر باسمت کے بعد باپس آ جائے یا آپ کسی کو جلا دو مات ڈالو یہ سب نوٹنگ کی ہے گاؤں کے بھولے والوں لوگوں کو جو کشت میں رہتے ہیں پیڑا میں رہتے ہیں بیچارے بے وکوب بن جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں جھاڑکوک والوں کے پاس تو پندو کا سکھائے کے دروار میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنسار کی پرگتی کے نیم کو سنسار میں جو پرماتمان نے اس سسٹم نیم بنایا ہے کہ بھارت بھومی میں پھلانے کون میں پھلانی دساں میں اتنے بجے سوردائے ہوگا اتنے بجے آست ہوگا تو آج تک کوئی پرتفی پر کوئی بھی مانو شمان نبتی جھار بھو کرنے والا جادو ٹونر کرنے والا لوگوں کے بھوت اتارنے والا پیر بھانے والا آج تک سور بھگوان کی گتی کو کوئی مائی کا اللہ نہیں روک پایا میرا کہنے کا منہ سمجھنا کہ ایسے ہی جب اس کو نہیں لوگ پائے تو اس نے ہی بھدان بنائے ہیں بھوت پریزوادہ ہوتی ہے گشت پہنچاتی ہے پیڑا دیتی ہے